موسیقی اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر پروکرام نقش قدم میں مشابدی گفتگو اماری سورہ یوسف پر قصص الانبیاء یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر جاری ہے یہاں پر اب تک ہم نے آیان نمبر چار کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جہاں پہ حضرت یوسف کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خواب دکھایا وہ خواب یہ تھا کہ اس میں ایک بشارت دی حضرت یوسف کو کہ اللہ آپ کو بہت بڑا مقام اور عظمت عطا کرے گا اور وہ مقام مقام بلایت تھا امامت تھا جس کی توضیح آگے کی آیتوں میں ابھی پھر آتی ہیں یہاں پر اب ہم چلتے ہیں اگلی دو آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ دارستان کس طرح سے آگے بڑھتی ہے اور اب یہاں دو باب اور کھولتے ہیں یہاں پر بہت اہم جس کی طرف ہم چلتے ہیں پہلے ان دو آیتوں سے متبرک ہوتے ہیں ان دو آیتوں کو سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا بني لا تقصص رؤیاک على اخوتک فیكیدونک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذلك اجتبیك ربک ویعلمک من تأویل الاحاديث ناظرین یہ تھی آئین نمبر پانچ اور چھے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے خواب کو سنایا اپنے بابا کو تو انہوں نے کہا کالا یا بنیہ بنیہ نے میرے عزیز پیارے پیار سے کہا جاتا ہے چھوٹے بچے کو میرے عزیز بیٹے اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا سب سے پہلے ورنہ وہ تمہارے حق میں فریب کی کوئی چال چلیں گے کوئی شک نہیں کرنا کہ شیطان انسان کا واضح مبین دشمن ہے عدوم و مبین ہے شیطان اور اس طرح تمہارا رب تمہیں برگوزیدہ ممتاس کرے گا اور خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یاکوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا رب کو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے بہترین آیتیں ہیں یہ دو جس پر گفتگو اگر کرتے جائیں تو کافی طولانی ہو سکتی ہے لیکن ہم خلاستن چلیں گے آگے اور ان اہم اہم پہلوں کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر پہلی آیت کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے کیا کیا حضرت یاکوب نے وارننگ دی حضرت یوسف کو کہ خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا اس آیت میں چار اہم لفظ ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے اکھی کہا کہ اللہ اکھوے کا یعنی اپنے اکھی بھائی اکھی کسے کہتے ہیں عربی میں اکھی اس شخص کو کہتے ہیں ان دو شخص کو اکھی کہیں گے بھائی کہیں گے جن کے والدین میں سے کوئی ایک کومن ہو کم اس کم ایک ماں اور باپ دونوں ایک ہو تو بھی اکھی ہے یا ایک باپ سے ہو ماں ایلگ ہو یا ماں ایک ہو باپ الگ ہو تو یہ اکھی ہوتے ہیں لیکن آمیانہ طور پہ عربوں میں اب قربت کے حوالے سے ہر ایک کو اکھی کہا جاتا ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا بھائی بھائی ہر ایک کو لیکن ہر کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے اصل بھائی وہی ہوتا ہے جن کے ماں اور باپ کوئی ایک ملتے ہو بلڈ ریلیشنشیپ جیسے کہتے ہیں بلڈ بردر یعنی یہ بات یہ لفظ آنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ اکھی لفظ جب قرآن استعمال کر رہا ہے اس آیت میں یعنی یہ یوسف کے سگے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے یعنی حضرتِ یاکوب کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے ماں الگ تھی ان کی لیکن باپ ایک تھا دوسرا لفظ یہاں پر ہے قید کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے فقیدکو یہ تمہارے ساتھ قید کریں گے ہیلے چلیں گے تدبیرے کریں گے مکاری کریں گے قید لفظ جو ہیں وہ مضبط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پلاننگ اور منفی کاموں کے لیے بھی لیکن زیادہ تر یہ برے کاموں کے ہیلے اور مکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یوسف کے بھائی مکر کریں گے ہیلے کریں گے یوسف کے ساتھ اگر یہ خواب انہیں پتا چل گیا تو یہ حضرت یاکوب فرما رہے ہیں کیا ہوگا یہ ہیلے کیا ہوگا ان کے ساتھ جب یہ خواب سناوگے یہاں پر کہتے ہیں انشیطان شیطان کون ہے انسان کا عدو مبین ہے اب شیطان اور عدو شیطان شیطانت سے ہے جس کا لبوی معنی کیا بنتا ہے دور کرنے والا یا دور ہونے کے شیطانت یعنی دور ہونا دور کرنا شیطان وہ ہے جو کسی کو دور کرتا ہے کس سے دور کرتا ہے اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطان نے یہ اللہ سے کہا کہ مجھے اتنی ریایت دے کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو تیرے عبد کو دور کروں گا تجھ سے ان کی راہ میں بیٹھوں گا وہ تیری طرف سفر کر رہے ہوں گے میں ان کو دور کروں گا تجھ سے اور شیطان کون ہے دور کرنے والا عدو ہے عدو عدو کسے کہتے ہیں عربی میں عدو یعنی حد سے بڑھنا اور ہمانگی نہ ہونا یعنی ایک تو شیطان دور کرے گا کیسے دور کرے گا حد سے آگے بڑھ جائے گا اگر عدو لفظ دل کی کیفیت تک ہو یعنی دل میں حد سے انسان بڑھنا چاہتا ہے تو وہ عداوت یعنی میں کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں یہ عداوت ہے یہ دل میں ہے اگر رفتار عمل میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں عدو یعنی عملی طور پہ کرے گا صرف دل کی خواہش نہیں ہے اس کی کہ میں یہ کام کروں گا عملی طور پہ کرے گا تو عدو ہے اور اگر عدل انصاف میں کھلن ڈالنے کی صورت میں ہو تو اسے عدوان کہتے ہیں یہاں پر لفظ عدو ہے یعنی شیطان عملی طور پر واضح کلیر عمل کے ذریعے انسان کو اللہ سے دور کرے گا اب یہاں پر لنگ کس سے ہو رہی ہے شیطانت حضرت یوسف کے اپنے فرز حضرت یعقوب کے اپنے فرز یعنی حضرت یوسف کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اب یہ تو پہلا جواب تھا جو حضرت یعقوب نے دیا اب پہلے ہم دوسری آیت پر آتے ہیں پھر یہ پہلی آیت پر آئیں گے کہ یہ دشمنی کیا تھی اس کے اوپر مفصل ہمیں ایک بحث کرنی گئی کیونکہ ایک چپٹر کھولتا ہے کس بات کی بشارت تھی کہ امامت اور ولایت کی اب یہ اگلی آیت میں آ جاتا ہے چھٹی آیت میں کیا فرماتے ہیں حضرت یعقوب اور اس طرح تمہارا رب تمہیں برگوزیدہ کرے گا ممتاز کرے گا کس چیز کے اوپر اور کیا کرے گا ممتازیت میں دو کام ایک خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا ایک حضرت یوسف کو خواب کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت سکھائے گا اس کا مطلب کیا ہے ہم نے ابھی پہلے ذکر کافی کیا مفصل کہ خواب کی تعبیر کون کر سکتا ہے اولیاء اللہ جس کی بنیاد پاکیزگی نفس پر ہو یعنی حضرت یوسف اپنی نفس کو اتنا پاک کر دیں گے کہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ وہ خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں اور دوسرا اللہ اتمام نعمت کرے گا کون سی نعمت ہے وہ جو اس نے آپ کے دادا ابراہیم آپ کے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اور تی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یاکوب پر بھی پوری کرے گا بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے اب اگر دیکھیں تو خواب کی تعبیر کا علم اللہ سبحانہ وتعالی یوسف کو عطا کرے گا یعنی وہ نظر دے گا وہ بصیرت دے گا یہ ضروری ہے یہ ایک ٹول ہے اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضہ دیا اور اسا کا موجزہ دیا اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی یہ صلاحیت دے گا لیکن یہ صلاحیت قصبی ہے وہ عابی نہیں ہے یعنی خود حضرت یوسف اپنی تذکیہ کر کے اس مقام تک پہنچیں گے کہ یہ خود بخود مل جائے گی اور دوسری بھی قصبی ہے کہ وہ نعمت کیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ نعمت آپ کو دینی ہے جو آپ کے دادا اور پردادا ابراہیم اور آل یاکوب اور آل یاکوب میں اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرے گا وہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالی بہت شفاف طور پر بیان کرتا ہے سورہ بکرہ میں آیہ نمبر ایک سو چوبیس میں اب اس آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی ارشاد ہوا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اب یہ آیت کیا کہتی ہے اور جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو مبتلا کیا امتحانات میں کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ پہلے ہم نے ابراہیم سے امتحانات لیے کون سے ابراہیم سے امتحانات تھے ایک نمرود کی آگ دوسرا اپنے بیٹے کو زبا کرنا یز حضرت اسماعیل کو لے کر جانا اور اس سے پہلے اپنے بیٹے اور بیوی کو اللہ کے حکم پہ سہرہ میں چھوڑ دینا تنہا چھوڑ کے وہاں سے چلے آنا پھر جوانی میں آ کر کے بیٹے کو قربان کرنے لے جانا یہ حضرت ابراہیم کے امتحانات تھے اور وہ پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں یقیناً امام الناس بناوں گا میں لوگوں کے اوپر تمہیں امامت دوں گا ناس پہ نہ کہ صرف مسلمان پہ نہ کہ صرف اپنے قبیلے پہ نہ کہ صرف اپنی آل کے اوپر اور ابراہیم نے کہا اور میری ذریعت کا کیا ہوگا تو اللہ نے کہا آپ کی ذریعت میں بھی امامت جائے گی لیکن ہمارا یہ اہد ظالمین کے لیے نہیں ہوگا شرط ہے یہاں بھی کہ ہر کوئی جو آلِ ابراہیم میں ہے وہ مقامِ امامت تک نہیں پہنچ سکتا صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو ظالم نہ ہو جو ظلم نہ کرے یعنی حضرت یوسف کو اللہ یہ نعمت دے گا امامت کی ولایت کی لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں کو نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اب آگے آئے گا کہ وہ کیا ظلم کرتے ہیں یوسف بھی ذریعت ابراہیم میں سے ہے یہ واضح ہے اس آیت میں اور ظالمین کو نہیں یعنی یوسف کے بھائیوں کو یہ مقام نہیں مل سکتا اب امامت کو یہ نعمت کیوں کہا گیا ہے یہ بڑی ایک بحث یہاں بھی شروع ہوتی ہے کہ اس آیت میں لنک کریں اگر ہم سورہ یوسف کی آیہ نمبر چھے اور سورہ بکرہ کی آیہ نمبر ایک سو چوبیس تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم آپ کو وہ نعمت دیں گے جو آپ کے پردادہ ابراہیم کو ہم نے دی تھی اور یہاں پر ایک سو چوبیس میں بہت کلیر ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا سب سے بڑی نعمت امامت کی نعمت دی تو یعنی وہی نعمت امامت کی یوسف کو ملے گی اور کہانی کے انڈ میں داستان کے انڈ میں پتا چل جاتا ہے کہ یوسف حاکم بن جاتے ہیں مصر کے تو کلیر ہو گیا کہ امامت یعنی حاکمیت ہے جو اللہ دے گا یہاں پہ اب اسے نعمت کیوں کہاں نعمت کسے کہتے ہیں عربی میں نعمت کہتے ہیں اس سہولت کو وہ فیسیلٹی کو جو انسان کے مقصد کھلکت کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے یعنی انسان کا مقصد کھلکت کیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا یعنی اللہ کی صفات کا مظہر بن جانا اپنے اندر ان صفات کی تربیت کرنا جو الہی صفات اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے اور انسان کامل بن جانا یہ مقصد کھلکت انسان ہے اب اس مقصد کھلکت انسان کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تو رحمت کی ہے یعنی وہ جو اہم مشکلات تھی انسان کی بیسک ضرورت تھی وہ ساری پوری کر دی اور رحمت کے بعد نعمت ہے نعمت یعنی وہ سہولتیں جو اس سفر کو آسان کر دے مثال کی طور پر آپ کو علم حاصل کرنا ہے مدرسے میں پڑھنا ہے اب علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کے پاس کتاب ہے آپ اس میں سب کچھ لکھتے ہیں اس سے پڑھتے ہیں یہ ایک سہولت ہے ایک بڑی سہولت کیا ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ مل جائے ساری کتاب ڈیجیٹل ہے اب آپ ایک سرچ کریں گے آپ کو چیزیں مل جائے یہ سہولت ہے یعنی آپ اپنا علم اور جلدی حاصل کر سکتے ہیں یہ نعمت ہے نعمت یعنی سہولت مثال آپ کو پڑھنا ہے ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے نعمت کیا ہوگی سکول اس کے لیے نعمت ہے کتاب اس کے لیے نعمت ہے معلم اس کے لیے نعمت یہ ساری سہولتیں ہیں جس سے اس کی پڑھائی آسان ہو جائے گی ورنہ اگر وہ خود سے پڑھنا چاہے گا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی تو امامت کو نعمت کیوں کہا گیا یہاں پر اس لیے کہ امامت وہ سہولت ہے ایک یوسف جیسا حاکم اگر امام بن جائے تو اس ملت کو وہ کہاں لے کر کے جائے گا آیا اس ملت کو وہ تاغوتوں کے پاس لے جائے گا اس ملت کو کہاں لے جائے گا وہ اس ملت کو اللہ کے پاس لے جائے گا یعنی انسان کا جو سفر ہے اللہ کے قرب کا جب ایک الہی شخص امام بن جائے اس معاشرے کا تو وہ اس معاشرے کا سفر اللہ کی طرف تیزی سے کرا دیتا ہے اس لیے امامت نعمت ہے اس لیے حاکم شرع نعمت ہے یعنی جو واقعی الہی حاکم ہو اس لیے حاکم ولی اللہ جو ہے وہ نعمت ہوتا ہے اگر اس کے اکتیار میں معاشرہ ہو وہ معاشرے سے فساد کو مٹا دے گا وہ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کر دے گا وہ معاشرے سے جرائم کو ختم کر دے گا وہ معاشرے میں عدل کا قائم کرے گا جس سے ہر انسان کو اس کا حق ملے گا وہ معاشرے میں قسم لے کر کے آئے گا یعنی کشادگی کی زندگی ہوگی معاشرے میں انسان کا رجحان پورا اللہ کی طرف ہوگا آج اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا رجحان کس طرف ہے روٹی کپڑا مکان جی کیا اللہ اللہ کرے ہمیں تو بنیادی چیزیں نہیں ملتی یہ کھانے کی بل اتنے بڑے ہیں تنکھا ہے فلا ہے یہ ساری مشکلات بیان کرتا ہے تو انسان اللہ کی طرف سفر کیسے کرے گا یہاں پر امامت وہ کام کرتی ہے امامت کا مقصد ہے انسان کو اللہ کی طرف لے کر کے جانا چاہے سکتیوں میں لے جائے آسانی میں لے جائے اس لیے امامت حاکمیت الہی ایک نعمت کی طرح ذکر کیا ہے قرآن نے یہاں پہ جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ دو نعمت ہے یہ دو خصوصیات انتیازات اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف کو دینا ہے جو اس خواب کی تعبیر میں حضرت یعقوب نے کی ایک مقام ولایت امامت اور دوسرا خواب کی تعبیر خواب کی تعبیر ایک سہولت ہے جو حضرت یوسف کو کام آئے گی بعد میں اس سفر کوئی پہنچانے کے لیے وہاں تک کے لیکن اصل جو نعمت ہے جس مقام پہ پہنچنا ہے انہوں نے وہ حاکمیت ہے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے قرآن نے اس موضوع کو پیش کر دیا کہ مقصد ایک معاشرے میں نبی کا کیا ہوتا ہے آ کر کے عدل کو قائم کریں کیسے قائم کریں مقام امامت پر پہنچ کر کے امامت، ولایت، حاکمیت جو بھی خلافت جو بھی ہم اسے نام دے دے یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا معاشرے میں ایک معاشرے کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلانا یہ ہے اصل حدف ولایت کا، امامت کا تاکہ لوگ الہی عبد بن سکے عبودیت کر سکے اور اپنے رب کی طرف سفر کر سکے یہ مقصد ہوتا ہے حاکم شرعہ کا، حاکمیت الہی کا، نظام اسلامی کا اب یہ کتنی نادانی کی بات ہے کوئی آ کر کے کہے کہ دین کے اندر نظام نہیں ہے دین میں سیاست کا نظام نہیں ہے دین جو پھر حضرت یوسف نے کیوں سیاست کی وہ بھی ایک گوشہ نشین ہو جاتے اپنی عبادتوں میں لگے رہتے اپنی تذکیہیں نفس کرتے کیا ضرورت تھی انہیں آ کر کہ حاکمیت قبول کرنے کی یہاں پر اگر دین میں نظام نہیں ہے یعنی اللہ نے بنا دیا تو لوگ کہتے ہیں اللہ نے بنا دیا تو اس لئے قبول کر لی اور نہ وہ تو نہیں چاہتے تھے اس کا مطلب یہ تھا ماذا اللہ کہ اللہ نے بنا دیا یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور یہ گمراہی ہے یعنی دین کو ناکس بنا کر کے پیش کرنا وہ دین جو قرآن میں ایک نوید دے رہا ہے بشارت دے رہا ہے کہ مستضفین کو امام بنائیں گے ابراہیم کو امامت دی حضرت یوسف کو ہم نے وعدہ کیا امامت کا اور پہنچا دیا وہاں پر دنیا کے اندر جب دنیا میں امامت جیسی نعمت آپ نافذ کرو گے تب آپ اللہ کی طرف پہنچو گے بنا اس نعمت کے کیسے اللہ کی طرف پہنچو گے یعنی ایک فاسد معاشرے میں رہنا اگر آپ مغربی دنیا میں چلے جائیں مسجد کے چند میٹر کے فاصلے پر میں یہ مثال آپ کو کلیر کر دوں میں ایک شہر سپین کے ایک شہر بارسلونا میں گیا ہوں معروف شہر ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے جہاں پہ لگزری وہ ہے سارے میوزیمز بھی ہے ایکزیبیشنز ہوتے ہیں بڑا خوبصورت سا شہر ہے وہ ہیں انہیں کنسٹرکشن بڑا اچھا خوبصورت ہے آرکیٹیکچرل شہر ہے بلکل وہاں ایک مسلمانی علاقہ ہے جہاں پہ حلال ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اکثر جو مسلمان جاتے ہیں اسی علاقے میں ہوتل لے کر رہتے ہیں تاکہ حلال کھانا وہاں پر مل جائیں وہاں مسجد بھی ہے دو تین ایک مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے کیا وہاں پر کا مسجد میں جا کے نماز پڑھے ہوتل میں کیوں نماز پڑھنے یہ جب مسجد ہے قریب اس مسجد کا دروازہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک دروازہ وہاں فہشہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی بلکل سڑک کے اوپر فہشہ عورتیں کھڑی ہیں مغرب کی ٹائم وہ بلڈنگ جو ہے فہاش کھانا ہے اور ساتھ میں مسجد بنی ہوئی ہے اب یہ جو مسجد میں جا رہا ہے شخص وہ اریاں عورتیں باہر کھڑی ہوئی اب یہ کہے کہ میں اندر جا کر تذکیہ کر کے نکلوں گا اپنے نفس کا پہلے اپنے معاشرے کا تذکیہ کرو یا ہجرت کر جاؤ ایسے معاشرے سے اس طرح کے سسٹم میں رہ کر کے آپ اللہ کا قرب حاصل کرو گے آپ حضرت یوسف کے مقام پر پہنچ ہو گے ان کے نقش قدم پر پہنچ ہو گے اب آگے چل کے بتائیں گے جب حضرت یوسف کو اس طرح کا معاشرہ ملا جب عورتیں انہیں تنگ کرتی تھی تو کہا اپنے حاکم سے جا کر کے کہ مجھے زندان میں ڈال دے مجھے زندان کی سکتیاں قبول ہیں لیکن یہ قبول نہیں ہے لیکن آج کے مسلمان کو یورپ کی امریکہ کی کینیڈا کی آسٹریلیا کی جو ہیں یہ چیزیں قبول ہیں یہ فہاش یہ فساد قبول ہیں لیکن اسے پاکستان نہیں قبول ہے جبکہ پاکستان زندان نہیں ہے اسے پاکستان تک کے نہیں قبول ہے اسے یورپ قبول ہے اسے امریکہ قبول ہے لیکن یوسف کو زندان قبول تھا فہاشی اور فساد قبول نہیں تھا تو یہ مقام تھا جتا یوسف کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا وعدہ کیا کہ یہ مقام ہم آپ کو دیں گے اب اس کا اگلا پہلو جو ہے وہ کہ عدو و مبین ہے وہ بھائی کیا کریں گے اس کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم اگلی نشز میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ